مریم زفر قربانیوں کی مرہون منت ہے کسی بھی مضمون مقصد کے لیے سمرات کو رائے گاں نہیں ہونے دیں گے تمام خطرات کے خلاف ملک کا دفاع کیا جائے گا فوج آئین قانون کے تحت تفویز کردہ فرائز انجام دیتی رہے گی پہلے ریاست پھر سیاست آزاری مارچ والے ملک میں عدم استقام چاہتے ہیں وزیراعظم کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کہتے ہیں ملک کو ترقی کی پٹری سے نہیں اترنے دیں گے پاکستان کا استقام اداروں سے وابستہ ہے محشت کے استقام کے لیے کی جانے والی کوششیں رنگ لا رہی ہیں حکومت کا آزاری مارچ سے سیاسی طریقے سے نمٹنے کا فیصلہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا قومی اسمیلی کا اجلاس سات نومبر شام چار بجے تل کپتانی حکومت کا ایک اور احسن اقدام انڈرگریجورٹ سکولرشپ کا اجرا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بیروزکاری کی وجہ سے نوجوانوں نے جرائم کا راستہ اپنایا احساس پروگرام معاشرے میں بڑی تبدیلی لائے گا آٹا، دال، چینی اور گھی گھروں تک پہنچائیں گے وزیراعظم کا استیفہ مانگنے والے خود استیفے دینے پر آ گئے جیجو آئی نے اپنے ارکان سے استیفے طلب کر لیے اے پی سی میں اپوزیشن کی اے بی سی بھی پوری نہ ہوئی نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت پانچ جماعتوں کے سربراہ غائب رہے دھرنے میں چوتھے روز ہی شرکا کی تعداد کم ہونے لگے کسی کو ہماری شکل پسند ہو نہ ہو چار سال مزید برداشت کرنا ہوگا وفاقی وزیف حوات چوہدری کا مولانا کو پیغام کہتے ہیں آزادی مارچ والوں کا ایجنڈا غیر واضح ہے عمران خان کے متبادل ملک میں کوئی لیڈر نہیں ہے شریف خاندان کو رقم واپس کرنے کا بھی مشورہ چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کے لیے ریلیف لاہور ہائی کورٹ سے زمانت منظور بیرون ملک نہیں جا سکیں گی سات کروڑ روپے کی کائرنٹی اور پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم کرپشن منی لارڈننگ جیسے الزامات کی مزید تفتیش درکار خاتون ہونے کی وجہ سے ریائیت دی جا رہی ہے عدالت کے ریمارکس نیپ کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ ستابق وزیراعظم نواز شریف سرویسز ہسپتال میں زیرے علاج پلیٹ لیٹس میں اتار چڑھاؤں میڈیکل ووٹ کی ٹیسٹ ریپورٹس پر مشاورت عدویات کے ردوں بدل پر بھی غور شاہد خاکانباسی بھی اڈیالا جیل سے ہسپتال منتقل ہرنیا کا آپریشن کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے دو نئے ارکان کی تائناتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدارتی نوٹیفکیشن موطل کر دیا پارلیمنٹ میں منتقب نمائندوں کو ایسے فیصلے خود کرنے چاہیے سات دسمبر سے پہلے معاملہ حل کر کے عدالت کو آگاہ کریں چیف جسٹس آتھرمین اللہ کے ریمارکس مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں کراچی لانٹی کے قبرستان میں قبر کی بے حرمتی کا واقعہ برسہ تدفین کے اگلے روز فاتح خانی کے لیے پہنچے تو قبر کو کھلا پایا واقعے کے بعد سے گورکن غائب پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی کراچی میں ڈینگی کی تشبیشناک صورتحال چوبیس گھنٹوں کے دوران بچہ اور خاتون جام بھاگ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ روان سال ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس تک جا پہنچے طوفان ماہا کے تیور بگڑنے لگے سائٹلون کراچی سے سات سو ستر کلومیٹر دور جنوب میں موجود آج شدت میں مزید اضافہ کا خدشہ ایک دو روز میں بھارتی گجرات کے ساحل سے ٹکرائے گا خیبر پختونخواہ میں کام امریکی شادی کی روک تھام کا بل کنفیوش بل قرار اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے چیئرمن قبلہ آیاز کہتے ہیں کہ ہم سے ابتدائی مشاورت کی گئی نہ لوگ اس بدلاؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں بیق وقت تین طلاقوں کو قابل تانظیر جرم قرار دینے کی تجویز دی ہے مئی شاد بہتری کی جانب گامزن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈکس میں آٹھ سننے نانوے پوائنٹس کا اضافہ پینتیس ہزار کی نفسیاتی حد بہال مارکٹ پینتیس ہزار دو سو ستتر کی سطح پر بند اراک میں حکومت مخالف مظاہرین ایرانی سفارت خانے تک پہنچ گئے ہزاروں افراد نے دیوار سے ایرانی پرچہ متار کر اپنا جھنڈا لہرا دیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فوج کی فائرن تین افراد ہلاک اور کچھ منفرد دیکھنا ہے تو چین کو چلیں شنگائی کی بلندوں والا امارتیں روشنیوں میں نہا گئیں لائٹ شو نے سہر تاری کر دیا یہ تھی آپ کی ہر ڈائنز آپ کی مزید خبریں سپریٹ خبار موسیقی